یہ ہے کہ اگر کوئی نافرمان بیٹا ہے تو اس کو باپ جائدات سے آگ کر سکتا ہے کہ وہ اس نے بول دیا کہ میری جائدات صاحب آگ کو اب زندگی بڑے نہ منڈنے کے بعد ملے گی کہ کبھی بھی نہیں ملے گی تو اس تنہ کرنا درست ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی و نسلی مولا رسول کریم دیکھیں آپ نے کوئی سوال کی ہے جائدات سے آگ کرنا اس کا جو مفہوم لیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بیٹا نافرمان ہوتا ہے والد کی نظر میں تو والد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس کو جائدات سے آگ کر دیا یعنی میرے مرنے کے بعد جو ہے میری جائدات میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا تو شریع اعتبار سے تو جو ہے یہ درست نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی حیثیت ہے لہٰذا اگر والد کا انتقال ہو جائے تو جس طرح اس کی دیگر اولاد کو جو ہے وراثت میں حصہ ملے گا تو اس بیٹو کو بھی حصہ ملے گا اور دیگر وہ رسا کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بھی اس کا حصہ دیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو قرآن کریم میں اللہ تعالی نے خود جو ہے وراثت کے حصہ بیان فرمائے تو اس میں کسی قسم کی شرط نہیں ہے اب اولاد کو حصہ ملے گا تو اولاد چاہے وہ فرمابردار تھی نافرماندی ہر صورت میں اس کو حصہ ملے گا اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب کسی جس کا انتقال ہوتا ہے تو یہ مل کے استراری گلاتی یعنی کہ آٹومیٹک جو ہے جو مرنے والے کی ملکیت میں جتنی بھی چیزیں تھیں وہ وراثت کی ملکیت میں چلے جاتی ہیں لہذا اس کو حصہ ملے گا البتہ فقہ نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر واقعی اولاد نافرمان ہوں اور یہ بھی خطرہ ہو کہ اگر اس کو مال ملے گا تو یہ آیاشی کے اندر اڑا دے گا تو اپنی زندگی کے اندر والد جائدہ تقسیم کر دے اور اس بیٹے کو اگر وہ محروم کرنا چاہتا ہے تو وہ محروم کرنا چاہتا کر سکتا ہے اس کا حصہ دیگر براسہ میں دے دے یا کسی کار خیر میں خرچ کر دے تو اس کی جائد اس زندگی کے اندر لیکن جیسے میں نے بتایا کہ یہ کہنا ہے کہ مرنے کے بعد نہیں حصہ ملے گا یہ درست نہیں ہے اچھا اسی طرح سے متعلق سوال یہ کہ اگر زندگی میں جائدہ تقسیم کرنے کی بات چلی تو اب زندگی میں جائدہ جو تقسیم کرے گا وہ اسی حدہ وار سے کرے گا یا برابر کرے گا بہنوں کو یہ بہت اہم سوال ہے بہت سے لوگ آج کل زندگی میں جائدہ تقسیم کرتے تھا تو دیکھیں جس طرح مرنے کے بعد ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایلیز زکریم اس لحظیل ان سے یہ کہ بیٹے کا جو حصہ ہے وہ بیٹی سے دکنا ہے لیکن اگر آپ زندگی میں جائدہ کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو درقیت حیبہ ایک گفت ہے لیکن چونکہ اس کی ایک حیثیت آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی ویراست کے ساتھ بھی مشابہات ہیں کیونکہ والدین جو زندگی میں تقسیم کرتے ہیں تو ان کو ایک خطرہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے اولاد میں جھگڑا ہوگا تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر کوئی والد مثال کے دوپر اپنی جائدہ جو ہے وہ اولاد میں تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے اپنا کوئی حصہ الگ کریں تاکہ اس کی جس طرح زندگی باقی ہے اس میں جو ہے وہ آرام سکون سے جو ہے وہ زندگی گزار سکیں کچھ رقم اپنے لئے بھی جو ہے الگ کر لیں اور اگر اس کی اہلیہ بھی جو ہے وہ حیات ہیں تو ان کا جو حصہ قرآن نے بیان کیا آٹھ بہا حصہ ہے یعنی کہ ٹویل پوائنٹ فائیو وہ حصہ الگ کر لیں پھر اولاد کے اندر جو تقسیم ہو اس کے تین طریقے ہیں بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ اولاد میں برابری کریں کیونکہ جیسا میں نے ارسکے کے اصل کی اعتبار سے حدی اور گفٹ ہیں اور اس سے مطالق حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اعدلو بہن اولادکم کہ اپنے اولاد میں برابری کرو تو اگرچہ یہ حقوم وجوب کے درجے میں نہیں ہے مستحب ہے لہذا بہتر یہی لکھے علمانے کے زندگی میں جب جائے تقسیم کریں تو برابر کر دیں دوسرے طریق یہ ہے کہ وراثت کی طریقے بھی آپ کر سکتے ہیں کیونکہ مطمئے نظر یہی ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد جھگڑا نہ ہوں تو ابھی صحیح وراثت تقسیم کریں تو دو بٹا ایک بھی کر سکتے ہیں اور تیسی صورت یہ ہوتی ہے کہ کسی کو زیادہ دینا چاہ رہے ہیں تو اگر کسی معقول وجہ سے زیادہ دینا چاہ رہے ہیں تو اس کی بھی ایجاد ہے مثال کے طور پر تین چار بیٹے ہوتے ہیں تو ایک بٹا جو ہے وہ مالی اعتبار سے کمزور ہے تو اگر کسی دو بیٹوں کو دس دس دا لاکھ دے دی اس کو بارہ تیلہ راکھ روپے دے دی یا کسی نے خدمت زیادہ کی ہے یا والدین بساوقات والدین نے کسی بچے کے ساتھ وقت زیادہ گزار ہے تو اس نے خرچہ والدین پر زیادہ کی ہے تو یہ جتنی بھی معقول وجہات اس کی بنا پر اگر کسی کو دوسرے سے زیادہ دینا چاہے تو اس کی بھی ایجاد ہے البتہ جو چیزیں منع ہیں وہ دو ہیں وہ سمجھ لیں اب یہ بڑا بیٹا ہے سب اس کے نام کر دیا باقی سب کو محروم کر دیا اس کی بلکل بھی شرن اجاد نہیں اس وقت میں والد گناہ گار ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ بہت زیادہ فرق بھی نہ کریں اسے ایک کو بیس لاکھ روپے دے دی ہے اور ایک کو آپ نے پانچ لاکھ دے دی ہے اس میں یہ ہوگا کہ اولاد کے درمیان دلوں کے اندر بھی خودورتیں پیدا ہوں گی اور خطر ہے کہ بعد میں جھگڑے کا باعث نہ بنیں نفرتوں کا باعث نہ بنیں تو یہی اس کے اندر تفصیل ہے انشاءاللہ اس کو اگر مد نظر رکھا جائے گا تو جو ہے زندگی میں جائدات کی تقسیم جو شریعت کے مطابق ہوں گی خود بھو جزاکم